بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کے ذریعے ہدایت حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک یہودی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند دینار کا قرص تھا ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قرص کا مطالبہ کر دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے اس یہودی نے کہا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا جب تک کہ آپ قرض عدا نہ کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ اسی جگہ بیٹھا رہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں اتنی دیر رہے کہ نماز زہر، آسر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر کے نماز اسی جگہ ادا کی یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اس یہودی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اصحاب سے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے عرض کیا اس یہودی کی حمد تو دیکھیں کہ آپ کو قید کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جبر و ستم روا رکھوں جن کے ساتھ میرا مذہبی معاہدہ ہے یا ان کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہو اگلے دن صبح سورج طلوع ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہی پر بیٹھے رہے تب آپ کی یہ حلم و بردباری دیکھ کر وہ یہودی کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں اپنی جائداد کا عدہ حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اس نے عرض کیا اللہ کی قسم جو سلوک میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے یہ آپ کی توہین کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی خصوصیات کا تورات میں مذکور خصوصیات سے تقابل کروں کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ محمد ابن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا مدینہ ہجرت کرے گا سخت مزاج اور بد اخلاق نہیں ہوگا اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا بد زبان اور گالم گلوش کرنے والا نہیں ہوگا اور اب میں اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں میرا سارا معلومتہ آپ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا حکم آپ کو دیا ہے آپ ویسا ہی عمل فرمائیں اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ موسیقی